اسلام علیکم ایرمین ویلکم بیک تو میرے چینل مودیسی رمین کیسی ہیں ہم سب لوگمکٹی ٹھیک ہوں گے لپک سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں خوش رکھے بعد رکھیں آج ہم تارگشی کا بہت ہی پیارا سا نیک کا ڈیزائن بنا رہے ہیں جس کے لئے میں نے یہ سترہ لائنیں بنائی ہیں اور یہ جو میں نے جاری نیک بنائی ہیں یہ میں نے سٹیکنگ والے دھاگے سے بنائی ہے اور اس کی اندر فیلنگ میں ریشمی دھاگے سے کروں گی آپ دھاگا اپنی چوائس کا لے لیجئے گا آپ کی اپنی چوائس ہے تو یہاں پر ہم ڈیزائن بنانا سٹارٹ کرنے لگے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے ڈیزائن کو یہ دیکھو بلکل سٹارٹ سے ہم نے اس کی گرا لگا لینی ہے اس طرح سے آپ نے دھاگا بھی اس طرح سے ڈالنا ہے تاکہ آپ کی گرا نظر نہ آئے تو یہاں پر ہم نے یہ دو بوکس کی فیلنگ کرنی ہے یہ میں نے تین دھاگے چھوڑے ہیں تین نکالے ہیں واشنگ ویر کا فیبریک ہے اور بہت باریک اس کا دھاگا تھا اور یہ دیکھو نیٹ بھی پھر اتنی باریک بنی ہے تو آپ کسی بھی طرح کا فیبریک لے سکتی ہیں آپ کی اپنی چوائس ہوگی تو یہاں پر ہم نے دو بوکسوں کی فیلنگ کر لی ہے اس کے بعد آگے والی لائن میں بھی ہم نے اس کے ساتھ ہی دو بوکسوں کی فیلنگ کرنی ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کیا کریں ویڈیو کو لازمی پورا دیکھا کریں ویڈیو کو لائک شیئر بھی کیا کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیا کریں تاکہ ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے سب سے پہلے تو اس طرح سے ہم نے جو ہے وہ دو دو بوکس کی فیلنگ کر لی ہے اس کے بعد ہم جو تھریڈ ہے اس کو یہاں پر لے آئیں گے باہر کی سائٹ پر اور یہاں سے ہم نے ایک بوکس ایک چھوڑنا بلکہ نہیں ہے جو یہ دیکھو یہاں سے ہم نے دو دو بوکسوں کی فیلنگ کی ہے تو یہ بوکس ہے اس کا ایک والا حصہ ادھر سے فیل ہو گیا اور ایک والا حصہ ہم نے خالی چھوڑ کر دوسرے بوکس میں سے اب ہم نے دو بوکسوں کی فیلنگ کرنی ہے اس طرح دو بوکسوں کا یہ سینٹر رہ جاتا ہے اس طرح سے تو یہاں پر بھی ہم دو بوکسوں کی فیلنگ کریں گے اور دونوں رائنوں میں ہم نے دو بوکسوں کی فیلنگ کرنی ہے میری ویڈیو جلدی نہیں آتی کیونکہ چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں گرمی بھی بہت زیادہ ہے اس لیے میں ٹائم نہیں دے پاتی تو پلیز میں بہت مشیل سے آپ کے لئے ویڈیو بناتی ہوں تو آپ اسے لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور پسند بھی کیا کریں پورا دیکھا بھی اسے کریں اور اب ہم اس طرف آ جائیں گے یہ دیکھو سامنے کی طرف اور اس طرح سے اب ہم دو بوکسوں کی فیلنگ کریں گے یہ بہت ہی پیارا ڈیزائن بن کر تیار ہوگا اور بہت آسان بھی ہے ہر کوئی اسے بنا سکتا ہے تو اس طرح سے ہم نے دو بوکسوں کی فیلنگ کر لی دونوں لائنوں میں ہم نے یہاں پر بھی دو دو بوکسز کی فیلنگ کرنی ہے تو یہ دیکھیں اب ہم یہاں پر آ جائیں گے سامنے یہ چھوٹا سا ہی ڈیزائن ہے جس کو ہم بار بار دہراتے جائیں گے دو ہم اس طرح بوکسز کی فیلنگ کرتے جائیں گے دو کی اس طرف اور یہ بہت اچھی اور پیاری سی بیل بنتی جائے گی اس طرح سے میں تھوڑا سا اور آپ کو بنا کر دکھاتی ہوں دیکھیں یہاں پر بھی ہم نے دو بوکسوں کی ہی فیلنگ کرنی ہے یہ ریشمی تریڈ ہے اس کو ساتھ ساتھ ٹھیک کرنا بھی ضروری ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اب ہم اس کے ساتھ والی لائن میں بھی دو بوکسوں کی ہی فیلنگ کریں گے اب ہم یہاں پر آ جائیں گے یہ دیکھیں یہاں پر تو یہاں پر بھی یہ دیکھو ہم اوپر کی طرف دو دو بوکس کی فیلنگ کر لیں بہت باریک نیٹ ہے ہماری اور ایک دو سٹیچز میں ہی بوکس فیل ہو جاتے ہیں اب ہم یہاں پر آ جائیں گے اور یہاں پر بھی ہم دو بوکس کی اس طرح سے دو دو بوکس کی دونوں لائنوں میں فیلنگ کر لیتے ہیں اب ہم اس طرف جو دو بوکس ہیں ان کی فیلنگ کر لیں گے اب ہم پھر اوپر والی لائن میں اس طرح سے فیلنگ کر لیتے ہیں دو بوکسوں کی تو یہ دیکھیں اب ہم نے یہ جو بوکس دو اس طرف ہیں ان کی فیلنگ کر لیں گے شاید آپ کو میرا یہ اتنی بار دو دو کہنا اچھا بھی نہ لگ رہا ہو لیکن اس ڈیزائن کی حقیقت یہی ہے کہ یہ دو دو بوکس ہی یہ ڈیزائن بنتا ہے اور میری بہنوں کو آسانی سے سمجھ بھی آ جائے گا جن کو سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل بیش آتی ہے تو اس طرح سے اب ہم آگے آ جائیں گے اور اسی طرح سے دو دو بوکسوں کی فیلنگ کرتے ہوئے اس ڈیل کو کمپلیٹ یہاں پر لے آئیں گے آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ نے کتنا گیب دینا ہے جتنا سا آپ نے گیب رکھنا ہے اتنا سا رکھ کر دوسری بیل کو آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے ہم نیک کو بنا لیں اسے زگ زگ بنا لیا ہے اور یہ دیکھو یہ کتنا بیوٹیفل ڈیزائن لگ رہا ہے یہ بورڈر آپ اپنے دامن پر لیڈیز دامن پر اور نیک پر اس کے بعد سلیپ پر پٹے پر اور رازر پر بھی بنا سکتی ہیں تو یہ مردانہ نیک بھی بنا سکتی ہیں بہت ہی یہ بیوٹیفل لگتا ہے تو میں نے اس طرح سے یہ زگ زگ شیپ بنائی ہے آپ اس طرح سے بیل ٹیپ بھی بنا سکتی ہیں اتنی سی بنا کر پھر تھوڑا سا گیاب دے کر اتنی سی بنا لیں یا اسی طرح سے جیسے میں نے بنایا ہے اس طرح سے بھی آپ بنا سکتی ہیں تو اس سے آگے بھی یہ دیکھو یہاں تک ہم نے مکمل کر لیا اور آگے بھی ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں آگے بھی ہم اسی طرح سے یہ دیکھو ہم دو دو بوکس کی فیلنگ کرتے جائیں گے دیکھو دو دو بوکس کی فیلنگ کرنے کے بعد اس کے بعد اب ہم دوسری لائن پر بھی دو بوکس کی فیلنگ کریں گے ایک سائیڈ کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم یہاں پر آ جائیں گے اور اب ہم اس طرف کو بوکس کی فیلنگ کرتے جائیں گے اس طرح سے ہم نیچے کی طرف کر کے اس کو مکمل کر لیتے ہیں بیل تو کمپلیٹ ہو گئی اب ہم اس کے اندر فلاور بڑھائیں گے اس کے لئے ہم نے یہاں سے یہ سینٹر دیکھنا ہے تو یہ دیکھئے ہم سینٹر میں اس طرح سے دھاگے کو لگائیں گے اور اس طرف کو ہم نے چار بوکس کی فیلنگ کرنی ہے چار بوکس کی فیلنگ کرنے کے بعد اس سے آگے والی لائن میں ہم نے نیچے سے ایک بوکس چھوڑ دینا ہے اور اوپر سے ایک بوکس کو بڑھا لینا ہے اور پھر ہم نے چار بوکسوں کی ہی یہاں پر فیلنگ کرنی ہے اسی طرح سے ہم نے باہر والی سائیڈ سے بڑھاتے جانا ہے اور اندر سے کم کرتے جانا ہے اور چار لائنوں میں ہم نے چار چار بوکس کی فیلنگ کر لینی ہے یہ دیکھئے اور پھر ہم نے اندر سے جو سینٹر سے ہم نے چھوڑ دینا اور باہر سے ایک بوکس بڑھا لینا ہے اور یہ چار بار ہم نے چار چار بوکس کی فیلنگ کرنی ہے یہ دیکھئے یہ پتی بن چکی ہے اور اب ہم نیچے آ جائیں گے اسی بوکس میں تو اسی طرح سے ہم نے اندر سے ایک ایک کم کرتے جانا اور باہر سے ایک ایک بڑھاتے جانا اسی طرح کی پتی اس طرف بھی بنا لیں گے تو یہ دونوں پتیاں کمپلیٹ ہو گئی اب ہم نے یہاں بر سب سے جو آخر والی پتی ہے جہاں سے وہ شروع کی ہے وہاں پر ہی آ جائیں گے اور اوپر کی طرف ہم چار بوکسوں کی اس طرح سے فیلنگ کریں گے ہم نے کرنا کیا ہے آگے والی لائن میں ہم نے اوپر سے ایک بوکس کو چھوڑ دینا ہے اور نیچے سے ایک کو بڑھا لینا ہے اسی طرح سے پھر آگے والی لائن میں ہم نے نیچے سے ایک بوکس کو بڑھانا ہے اور اوپر سے ایک بوکس کو کم کرنا ہے اسی طرح سے یہ پتی کمپلیٹ کر لیں گے اور پتی کی دوسری سائٹ پر بھی اس پتی کے ساتھ بھی سیم اسی طرح کی پتی بنائیں گے یہ دیکھئے اب پھر ہم نے نیچے سے ایک کو بڑھا لینا ہے اوپر سے ایک کو کم کر دینا ہے دوسری پتی بھی انہی بوکسوں میں سے سٹارٹ ہوگی اب ہم اس طرف کو ایک بوکس اوپر کو بڑھاتے جائیں گے اور اس پتی کو بناتے جائیں گے یہ دیکھئے اس طرح پتی ہماری کمپلیٹ ہوگی اب ہم نے نیچے سے ایک دو تین لائنیں چھوڑ کر سینٹر میں ہم نے اوپر دو بوکسوں کی فیلنگ کر لینی ہے اس سے آگے والی لائن میں بھی تو یہ دیکھئے یہ جو ہمارا فلاور ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اب باقی بوکس میں میں فلاور بنا کر آپ کو مکمل ڈیزائن دکھاتے ہیں دیکھ لیں میری پیاری پیریسی سفٹر یہ ڈیزائن بن کر مکمل ہو گیا اور ماشاءاللہ سے دیکھ لیں کتنا بیوٹیفل بھی لگ رہا ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دوم میں بھی یاد رکھے گا ملیں گے ناکس کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ